موسیقی 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 کیسا بناو ہے کیک مزیک ہے کیسا یمی تینکیو اسلام علیکم کیا حال ہے میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام دکھ و تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور رکھے آمین سم آمین تو ریویو تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کیا بن رہا ہے پریشے کی فرمائش پہ بنانا بریٹ بنا رہی تھی میں اور کافی دن ہو گئے تھے کچھ بھی بیکنی کیا ریزن صرف رمضان کی وجہ سے کوئی بھی ٹائم نہیں میں منیج کر پا رہی تھی تو آج تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو بنا کے دوں یہاں میں نے تین بناناز لیے تھے جو کہ اوور آئیب تھے اس سے ٹیس کافی اچھا چاہتا ہے تو آپ بھی اوور آئیب ہی لیجے گا اور یہ میں نے میش کر لی تھے اچھے سے ساتھ میں نے پتیلہ بھی پری ہیٹ پہ لگا دیا تھا میڈیم فلیم پہ تقریباً دس منٹ لگتے ہیں اس کے بیٹر کو ریڈی ہونے میں اور میڈیم فلیم پہ میں نے پتیلہ جو ہے وہ دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اتنی دیر کے لیے میں نے اس کو پری ہیٹنگ پہ لگا دیا تھا اب میں نے اس میں ڈال دیا تھا ہاف کپ اوئل اور ہاف کپ اس میں شگر ایٹ کی تھی اور یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو بیکنگ کے لیے آپ لازمی یہی کوشش کیجئے گا کہ جو میرنگ کپ بزار سے ملتے ہیں آپ وہی استعمال کیجئے گا یہ کسی بھی مال سے مل جائیں گے کہیں سے بھی آپ تو مل جاتے ہیں یہ تقریباً 300 یا 350 کا ساتھ ملتا ہے تو ایک دفعہ مقوالیں اسی سے آپ چیزیں بنایا کریں اسی سے پرفیکٹ بیکنگ ہوتی ہے اس کے بعد خیر میں نے اب اس میں ڈال دیا ایک انڈا اور یہ میں نے روم ٹمپریچر پہ لیا ہے اور کوئی بھی چیز بیکنگ میں تھنڈی مت استعمال کیجئے گا روم ٹمپریچر پہ ساری چیزیں استعمال کیجئے گا اب میں نے اس میں ڈالا ہے پنچ آف سالٹ اور وہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو کر لیا اچھا سے مکس اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی دارچینی کا پاورڈر ایک ٹی سپون سوری میںichten پاورڈر شدہ رہا ہے بیکنگ پاورڈر جگہ رہا ہے اس میں نہیں ایٹسکار آپ Argentina ایک ٹی سپون میں ایٹسکارے وہاں کر رہے ہیں اور یہ میں نے ٹی سپون سے بھی کم تھا دار چینی کا پاورڈر وہ میں نے ٹالکے اچھا سے مکس کرنے ہیں اب یہ جو سپونز میں یوں گای ہوں یہ بھی مئی رنگ ہی ہیں مئی رنگ سپونز ہیں یہ ان کے اوپر منشن ہوتا ہے وان ٹی سپون وان ٹیبل سپون ہر چیز اس پر منشن ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اب میں نے اس میں ڈالا ہے وان این ہاف کپ میدہ اور یہ میدہ میں نے ڈالنے کے بعد یہ اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کی کنسسٹنسی دیکھ لیجئے گا یہ تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے اس لیے پریشان مت ہو جائے گا کہ یہ بھی مکس نہیں ہونا ٹھیک سے یہ ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کنسسٹنسی کس طرح کیا ہے اور ایک چیز یہ کہ آپ نے میدہ جو ہے یہ اچھے سے چھان لینا ہے یہی چیز استعمال کیجئے گا جو بھی چیز آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے جو بھی ہوں گے انگریڈینٹس جو ڈرائی انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے چھاننے ہوئے استعمال کرنے ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد اب لاش پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ریزنس اور آپ کوئی بھی اور جو آپ کا دل کرتا ہے اس میں ڈرائی فروٹ سے ایڈ کر سکتے ہیں ریزنس کا ٹیسٹ کافی اچھا لگتا ہے اب میرے پاس چوکلٹ چپس بھی موجود تھے تو وہ بھی میں نے اس میں ہاف کپ ایڈ کر دی ہیں یہ ٹوٹلی اپشنل ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں تو آپ ایڈ کر لیجئے گا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اس کے ساتھ بنانا اور چوکلٹ چپس کا فلیور بہت زبادہ ساتھ ہے اب میرے پاس یہاں سیون انچیز کا پین تھا لوف پین بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو میں نے لے لیا تھا اور نیچے سے میں نے اویل کے ساتھ اس کو گریس کر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اس کو بھی میں اوئل سے گریس کر کے سارا بیٹری اس میں نکال لوں گی اگر آپ کے پاس بٹر پیپرumenیاب نہیں ہے تو آپ ایسا کیجئے گا پین کو اوئل سے گریس کیجئے گا اس میں توڑا سا مہدہ جو ہے وہ ڈسٹ کر لیجئے گا اور جو ایکسٹرا مہدہ ہوگا وہ آپ نکال لیجئے گا باہر اور بیٹری اس میں مطلب آپ ٹرانسفر کر دیجئے گا اس کا صرف یہی فائدہ ہے کہ جب آپ لاسٹ میں بیک ہونے کے بعد کیک نکالیں گے تو یہ بہت ایزی لیے نکل جاتا ہے خیر اب لاسٹ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چوکلٹ چپس اور آلمنڈز میں اس میں لگا رہی ہوں اگر آپ کے پاس والنٹس موجود ہیں تو آپ وہ ایڈ کر دیجئے گا کاجو یا پستہ جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے کوئی بھی ڈرائی فروٹ کے کو آپ کو پتا ہے کہ ڈرائی فروٹس جو بھی آپ ایڈ کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ بہت زبردست لگتا ہے تو یہ لگانے کے بعد اس کو ٹیپ کر لیجئے گا ایک دفعہ تاکہ تمام ایئر بابلز اس میں سے نکل جائیں اور یہ جناب اس کی فائنل لک تھی اور جلدی سے آپ نے پتھیلے کا ڈھکن نکال کے سائٹ پہ اس کو جلدی سے رکھ دینا ہے زیادہ دیر کے لیے اس کو مت کھولیے گا ڈھکن گو تاکہ جو بھی ہیٹ اس میں بنی ہوئی ہوتی ہے وہ نکل جائے گی اب آپ نے جو فلیم چولے کی وہ آپ نے لو ٹو میڈیم کے درمیان میں رکھنی ہے نہ تو بہت زیادہ لو ہونی چاہیے اور نہ ہی میڈیم ہونی چاہیے اور جب تقریباً پنتالیس سے پچاس منٹ لگے تھے مجھے اور یہ ڈان ہو گیا تھا یہ دیکھیں سٹیک کلین نکلے گی اگر آپ کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیک ڈان ہو گیا اگر تو آپ کی سٹیک کلین نہیں نکلی تو اس کا مطلب ہے کہ کیک ڈان نہیں ہے اندر سے تقریباً میرے پچاس منٹ لگے تھے آپ دیکھ لیجئے گا یہ ہیٹ پہ بھی ڈپینٹ کرتا ہے اور یہ سوری پتیلے کی جو ہوتی ہے پتیلے پہ بھی ڈپینٹ کرتا ہے زیادہ بڑا پتیلہ مت لیجئے گا اگر چوٹا پتیلہ ہوگا تو وہ زیادہ جلدی سے ہیٹ بناتا ہے آپ تیس سے پینتیس منٹ میں آپ چیک کیجئے گا کہ یہ کتنی ڈان ہوئی ہیں آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے ابھی کتنا ٹائم لینا ہے اور کتنی دیر میں ہی ریڈی ہوگی اور جناب میری تو ففٹی منٹ میں ریڈی ہوگی ہوئی تھی اب میں یہ دیکھیں اس کو ایزیلی نکال لوں گی یہ دیکھیں بٹر پیپر لگانے کا یہی فائدہ کہ یہ جلدی سے نکل آتی ہے ویسے کہ آپ وہ مہدے والا بھی کریں گے تو اس سے بھی بہت ایزیلی یہ نکل کے آ جائے گا تو آپ نے جسٹ ہیٹ ہیٹ کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ اس کی فلیم کس طرح کی رکھنی ہے اس سے آپ کا جو ہے کہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی بنے گا اور کس طرح کا بنے گا تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے آپ کا تیس منٹ لے یا پینتیس منٹ لے ہو سکتا ہے چالیس منٹ بھی لے سکتا ہے میرا پچاس منٹ میں ڈان ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس میں ڈان ہوگا آپ پینتیس منٹ کے بعد اس کو ایک دفعہ چیک کر لیجئے گا اور یہ جناب میرا پیفٹی منٹ میں ریڈی ہو گیا تھا بہت مزے گا ابھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں بہت زبردستی ایپ ریڈ یہ اور لازمی ٹرائے کیجئے گا اس کا ٹیس بہت زبردست ہوتا ہے اور بچے بھی بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں تو جناب یہ تھا میرا آج کا ویڈیو کو امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو میرے اگلے ویڈیو تک اپنا خاص خیار رکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان